اے غالب سختے کہ آزاد مرتب ادانے محمد است کہ میں اپنے خواجہ کا حضور کا جو مدحد ہے سنا ہے وہ اپنے رب پہ چوڑتا ہوں کیونکہ مجھ سے نہیں ہو سکتا وہی حق ادا کر سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحد کا اور آج ایک نات یہاں پڑھا گیا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے شاہ حمد رزا خان بریلوی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زبا کہوں تجھے یہ سارا نات جب پڑھتا ہے تو آخر میں کہتا ہے لیکن رزا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یہ میرے یہ حوالے دینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہماری تاریخ ہے ہمارا بنیاد ہے ہمارا اساسہ ہے ہماری ثقافت ہے اور ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی نے اگر فروغ دیا ہے تو اپنی تاریخ کو دیا ہے اپنی ثقافت کو دیا ہے اور اپنی روحانیت کے بنیادوں کو دیا ہے الحمدللہ اس سال حکومت پاکستان عشر رحمت للعالمین جو ہے وہ منا رہی ہے اور حکومت کی پوری مشینری اور ہمارا جو نکبخت پرائم نسٹر صاحب ہے ہر صبح ہر شام شہیرہ صاحب کو پتہ ہے کہ کتنا وہ لگا رہتا ہے کہ کہاں پہ محفل ہوا کیا ہوا کس حوالے سے ہوا اور وہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو یہ خوشبو ہے یہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس خوشبو سے مزین ہو اور یہ خوشبو نوجوان نسل کو پہنچے اور جو ہمیں افراتفری کلچر کے نام پر ثقافت کے نام پر اور جو تعفن پہلا ہوا ہے پرامنسل صاحب کا خیال ہے کہ اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے رحمت للعالمین کی ذات اور شخصیت ان کے ساتھ وابستگی ان کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ اپنا ناتا جھوڑنا اس مقصد کیلئے عشرہ رحمت للعالمین کو منانے کا حکومت نے عظم کیا ہے اور پرامنسل صاحب نے خود ہر دن کیلئے ایک تیم اور ایک موضوع رکھا ہے کل کا تیرہ اکتوبر کا جو گزرا کل ہے اس کا ہمارا تیم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت محسن نسوان خواتین کو آپ نے جہزت اور احترام دیا آج کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور پاسبان اقلیتوں کے حقوق کے کل کا جمعہ کا دن پندرہ اکتوبر کا جو ہمارا تیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اف و درگزر اور عدل و انصاف تو اس طرح ہر دن کیلئے ایک تیم دیا گیا ہے سرکاری جتنی تقریبات صوبوں میں یا مرکز میں ہوتی ہیں اس موضوع اور اس انوان سے ہوتی ہے میں ایک بات جو آخری سلمان صاحب نے پڑا کہ حشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر مبارک اٹھائیں گے سجدے سے تو یہ اس حدیث پہ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز حشر اپنا سر مبارک جو ہے زمین پر رکھیں گے اپنے رب کے حضور سجدے میں اور گڑ گڑا کے اللہ کی بندوں کی معافی کیلئے روئیں گے اور جب باپ کا سجدہ طویل ہو جائے گا گڑ گڑانا زیادہ ہو جائے گا تو اللہ تعالی حدیث کی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہے گا کہ عرفہ رأسک یا محمد اے محمد اے میرے محبوب اپنے سر مبارک کو زمین سے اٹھا سل توتہ تو جو کچھ مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں وشفا تو شفا اور تو جس کی شفاعت کرے گا میں آپ کی شفاعت کو رد نہیں کروں گا اللہ کرے کہ ہم بھی شفاعت کی اس میدان میں اور شفاعت کی اس دن سے بہرور ہو جائیں میرے بچوں ابھی ریزلٹ آئے گا کچھ ناتخان جو ہے وہ وینرز ہوں گے اور جو وینرز نہیں بھی ہوں گے ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور کے دربار میں کوئی ہارتا نہیں وہاں پہ ہمیشہ بندہ جو ہے وہ جیتا رہتا ہے میں جب سکول کا سٹوڈن تھا تو میں نے بہت سے مقابلوں میں حصہ لیا اور ہمیشہ ہارا ہوں کیونکہ میں کوئی زیادہ خوشگلو نہیں تھا میں اردو بھی اچھا نہیں پڑ سکتا تھا میں ہمیشہ ہارا ہوں لیکن اس ہارنے کا فائدہ مجھے ہوا کہ ہارنے کا خوف میرے اندر سے ختم ہو گیا ہے میں کہا ہار ہوں یا جیتو میرے لئے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو یہ سفر ہے یہ جاری رہنا چاہیے یہ مشک اور یہ یہ طلب جو ہے نات کے ساتھ یہ وابستگی جو ہے یہ جاری رہنی چاہیے اور ہمیں اس فن کو اور اس سنت کو انشاءاللہ قیامت کی صبح تک زندہ رکھنا ہے وما علینا اللہ والا اسلام آباد میں پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کی اشتراک سے کل پاکستان مقابلہ نات خانی جاری ہے جس سے وفاقی وزیر ورہ مذہبی امور نور الکادری خطاب کر رہے تھے اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ نات شریف زمان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک امت کا معمول رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم